انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں وہاں کروں اسے سروس سے مانے سب کے اینس سے مانے پاپ کے دوسرا سرنی پاپ کے اب جنب مانے ناس کرنے والے ہو ویناس کرنے والے ہو دور کرنے والے ہو اپنے اتماوں یہ اب یوں بھانگ پیارتا داند اس نے انواد تو رکھا ہے کچھ عد تک ٹھیک کیونکہ اس میں چھے بار لکھ رکھا ہے اینس سے مانے پاپ ناس کرنے والے پاپ ناس کرنے والے اگر ایک ستھان پر ہوتا ہے اسہ گوڑ کر دیتا کہ سات جنب سن مناو مارے اور کتینا ٹھہتا ہے اس کا ستیار پرکاس ہے تو اس ستیار پرکاس کبھی نہیں پھیل ہوتا تو پرماتما نے سارا پتا تھا کہ اس میں کال کے دوٹھ کیسے اڑنگاڑا ہوں گے تو ان کی دالگڑی نہیں کہتے چور چراو ہے توم بڑیر گاڑے پانی میں اور وہ گاڑے واپڑا سچائی چھانی نینا اپنی جو ان کا انبھاؤ تھا وہ تھا کہ پرماتما پاپ ناس نہیں کرتا یہ فائنل تھا ان کا اور یہی پرچار جنتامہ کر دیا اور وید کہتے ہیں پرماتما گھور پاپ بھی ناس کر دے اب دیکھئے کہ یہ خود کہتا ہے دانند یہ یزور وید ہے پریش میں یہاں لکھا ہے کہ وید سب ست وستووں کا وید سب ست ویدھاؤں کا پوشتک ہے وید سب ست ویدھاؤں کا پوشتک ہے مہرشی دانند جب وید ست ہے وید تو کہہ رہا ہے کہ پاپ ناس ہوتے ہیں اور دانند کہہ رہا ہے کہ پاپ ناس نہیں کرتا وگوان تو ستیارت پرکاس اور دانند کا ویدھان ساشتر ویرود ہے اپنی آتماؤں اب یہ ویدوں کے ویدوان کہو آوے ہیں اور کہہ کھے کا پتہ نہیں وید کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سکرسکرس واسا کے جان لینے سے ویدوان نہیں بنتا انسان یضربیدہ جھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر منتر نمبر دس سے لے کر تیرہ تک دو بار کہا گیا ہے کہ جو تتوہ درسی سنتوں سے پوچھو وہ اتھارت گیان بتائیں گے پرماتما جنم لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے ساکار ہے انراکار اور ایک باسا کے جان لینے والے کو ویدوان کہنے لگ جاتے ہیں جیسے کسی نے اکثر گیان ہوگا تو اس کو ویدوان کہتے ہیں جس کو اکثر گیان نہیں ہے اس کو اے ویدوان بولنے لگ جاتے ہیں ویدوان اور اے ویدوان کی پریبھاسہ وہ تتوہ درسی سنت بتائیں گے ان سے سنو اب کبیر پرمیشور مہا ویدوان تھے بھلے ہی اس کو نرکسر کہا کرتے تھے کہ وہ اکثر نہیں جانتے لیکن وہ مہا ویدوان تھے اور وہ سب گیان سے پریچی تھے انہوں نے آج سے ست سو ورس پہلے لکھا تھا جب ہی ستنام ہر دے دھرو اور بےو پاپ کو نا سے جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گاہ سے پرماتبان اپنے سکسم بید میں سچی دانند گھنبرم کی وانی میں چھت سو ورس پہلے لکھ دیا تھا بتا دیا تھا کہ جب ہی سچا نام سچ نام پورے سند سے لے کر تم سادھنا کرو گے سچے دلتے آپ کے پاپ ایسے جل کر ناس ہو جائیں گے جیسے بہت بڑی چاہے ہزاروں ٹن سوکا گھاس پڑیا ہو اور اس میں ایک مچس کی سینکھ جگہ کر اس میں لائے دے وہ سارے کو جلا کر راکھ کر دے گا اور چلے گی تیز ہوا اور کوئی کوئی مارے گا ستھان بھی ساف ہو جائے گا تو ایسے پرماتبان کہتے ہیں آپ جی کے سنچت کرم اور پرہرد کرم جو بھی جہاں پاپ دیکھے گا وہی آگ لگا دے گا پرماتبان کا یہ نام وہ سچا نام یہ تھارت منتر تو اس منتر کی اب ہمیں کھوج ہوگی ہمارے صدگرنتوں میں تھا پرماتبان آ کر ہمیں دے دیا اب جیسے پہلے پھسل میں کھرپتوار اوگ جاتا تھا وہ ساتھ ہی پلا کرتا تھا پھسل اوگنے کے بعد اس کا کوئی وکلپ نہیں تھا اب ایک ایسی عوشدی بن گی ہے کہ اس کو جلد سچائی کرتے سمیں اس میں ڈال دیتے ہیں کھیت میں اور وہ عوشدی پھسل کو گھانی نہیں پہنچاتی کھرپتوار کا ناز کر دیتی ہے تو ایسے ہی پنیاتماؤ یہ سچے منتر ہے ست سادنہ جو آپ کو دی جارہی ہے آپ کرم روپی کھرپتوار کو ناز کر دے گا آپ کے پنوں کو سرکشت رکھتے گا اور ایسے ہم سکھی ہوں گے اور انہی پنوں کے آدھار پر بکتی کے آدھار سے ہم ست لوگ پہنچیں گے پناتما پرماتما کیا کہا کرتے تھے موتی مقتادر ستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دکھت کے تو نینے چسم ان کا پھریا موتی آبندری ہوئے ہوئے اب جس کا موتی آبند ہو گیا ہو نا اس کی آنکھیں بلکل سوست دکھائی دیتی ہیں اوکے جیسے یہ خوب دیکھتا ہوگا پر اس کو دیکھتا کتینی نپٹ اندھا ہوتا ہے تو پناتما یہ دیکھے تھے بدوان یہ کلیوگی رسی داند اور یہ ستیوگ تریتا دعا پر کے مہرسی برشپتی اور سکرہ چاری پھر انہے دیوتا برما جی وشنو جی شیو جی ان سبھی کو اگیان روپی موتی آبند ہو رہا تھا اب اپنے کو بھی انہوں نے موتی آبند کر رکھا تھا انہے گیانی رسی میں رسی انہیں اب ہماری آنکھوں کا آپریشن پرماتما نے کر دیا موتی آبند اٹھائے دیا یہ یتھارت گیان کے مادم سے پرماتما کیا بتاتے ہیں کہ موتی مکتا درست ناہی موکس ہونے کا جو یتھارت گیان روپی موتی ہیں یعنی یتھارت تتوہ گیان روپی جو دھن ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ان کو نہیں دکھائی دیتا اور یہ دکھیں تھے ایسے جب بڑے ویدوان ہیں سنسکرٹ بہت ساتھی ہے ویدوں کو پڑھتے ہیں ویدوں کے منتر بول کر ہمیں گیان دے رہے ہیں اب منتر تبولنا ہے ویدوں کے انواد کریں وہ اپنے حسابت ہیں گیان پرچار کریں ویدوں کا نام لے کر کہ وہ اپنی اجیان سدھانت کے آدھار سے کہ ویدوں کہتے ہیں پاپ ناس نہیں ہوتے پرہرب تو بھوگنا ہی پڑے گا یہ دی کوئی دکھ ہی پرانی ہے وہ سکھ یعنی دکھ سنکرٹ نیوارن کے لیے ہی پریتن سیل ہے اور اس کو لاسٹ میں یہ جواب مل جائے کتنے یہ تو بھوگنا ہی پڑے گا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے دل اس کا وہ ناسٹک ہو جاتا وہ کہتا کہیں بھگوان نہیں ہے اور وہ دھن لاب کے لیے چوری کرنے لگتا ہے ڈاک کے مارتا ہے اور ان کو ڈاکو اور چور برانے کا سرے ان دانت کے سے اگیانی رسیوں کو کتھیت رسیوں کو ہے جنہوں نے ویدوں کو سمجھا نہیں بکواد گڑ دی اور نا جا نے کتنے سماج کو ورباد کر دیا گروہ گام بگاڑے سنتو گروہ گام بگاڑے ایسے کرم جیب کہلا دیے ایو جڑے نہ جاڑے ان اگیان روپی شدھان پر اتنے درد ہوگی یہ بھوڑی آتما اب ان کو کئے تبھی نا مانتے اٹھا ورہود کرتے ہیں موتی بکتا در ستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دکھت کے تو نین چسم ان کا پھرہ موتی آب اندرے ان کا موتی آب اندرہ تھا بس برسپتی گروہ کا شکرہ چاریہ کریں کلیوگی آچاریاں گاتا جکرہ کولی یہ تو کسی کھاتے ہم نہیں تھے ورطمان کے جیتنے یہ سنت بنے پھرے انہ کھے کھے کھا بھی نہیں بتا بکتی مارک کا اور کل آپ کے سامنے اس بہت بڑے گروپ کا اتیاز دکھا دیا تھا ساروچن رادہ سوامی کے ساروچن یعنی جیسے گیتہ کا سار بتا کرتے ہوئے ایسے ان کا سار تھا وہ سچھکھنڈ ستنام کی پریبہ حصہ بتاتے ہیں اس کو ستنام ستپرس سار سبد ست سبد ست لوک ستپرک ستنام کیے گے بولتے ہیں پنیاتمو پرماتمہ کہا کرتے ہیں تم کون رام کا جب تے جاپم تاتے کٹے نا تھارتی نوو تاپم تم کون سے بھگوانوں کی بھگتی کرتے ہو جسے تمہارے یہ تین تاپ بھی نہ کٹے ہیں پنیاتمو تین تاپ کی انترگت جیسے کوئی دیو روشت ہو جاتا ہے یا کوئی رسی کوئی وکتی مہرسی شراب دے دیتا ہے یا کوئی بھوت پریت جنتر منتر کوئی کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا مارا گھال گھال ریکھی ہے یہ بھی تین تاپ کے انترگت ہوتے ہیں تو یہ بھی ست بھگتی کے بنا نہیں دور ہوتے ہیں ایک سمیں آپ نے گیتا جی میں پڑھا ہے دوسرے دائے کے سینتیس اور اٹھتیس منتر میں گیتا گیان ید کر لے یدی تو مہاوارت کے ید میں ویجائی ہوا تو رج کا سکھ بھو گئے گا اور یدی ید میں مارا گیا تو تجھے سورگ ملے گا اور پھر کہتا ہے کہ اردن تو ید کر لے تجھے پاپ نہیں لگیں گے یہ دیکھنا شریمت بھگت گیتا یدی دائل گویند کا اس کے انوادک ہے گیتا پرس گوروکر سے پرکاسیت ہے دوسرے ادھائے کا سینتیس منہ سلوک دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ادھائے نمبر دو اور سلوک نمبر سینتیس اس میں کیا کہا ہے کہ یا تو تو ید میں مارا جا کر سرگ کو پراتھ ہوگا اتھوہ سنگرام میں جیت کر پرچھوی کا راج ہو گئے گا اس کارن سے ہی اردن ید کے لیے نشچے ہی کھڑا ہو جا اٹھتیس میں کہا ہے جے پراجے لابانی اور سکھ دکھ کو سمان سمجھ کر اس کے بعد ید کے لیے تیار ہو جا اس پرکار ید کرنے سے تو پاپ کو پرابط نہیں ہوگا تیرے پاپ نہیں لگیں گے ایک تو پنیاتمو یہ جو گیان ہے اس سمیں گیتہ جی میں جو گیان ہے یہ دو پرکار کا ہے ایک تو ویدوں والا ویدھان بتایا ہے اس کارنے اور دوسرا اس نے اپنا مت ویکت کیا ہے اپنا نبھو اور اپنے مت کے انترگت اس نے یہ اٹھکڑ بجی بھی لائی ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ارجن تو لا بہانی چھوڑ کے یعنی لا بہانی کی پرواہ نہ کرے تو جیتے گا کارے گا اور ید کر لے اور اب بھلے آدمیوں لا بہانی کے بنا کون شر پھڑوا ہوئے اور ترنت ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ید میں جیت گیا راجے کا سکھ ہو گئے گا مر گیا تو سرگ جاؤ گا لا بہانی آپ پر بتانے لگ رہا اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ تجھے پاپ نہیں لگیں گے ید کر لے اپنا اتماؤ جب ماہ بھارت کا ید پوراں ہو لیا اور یودشتر جی کو راجگدی پر برازمان کر دیا گا کچھ دنوں کے بعد یودشتر جی کو ایک بینکر سوپنے آن لائے گئے اس کی آنکھیں پھٹی سی رہ جاتی ہیں اس کو ایسا لگتا ہے جیسے شر کٹے ہوئے وکتی بینہ سیس کے دھڑ اور ان کے گھر میں گھنس رہے ہیں ہا ہا کار مچری ہے عورتیں چوڑیاں پھوڑ رہی ہیں اب کہہ رہی ہیں کہ پاپ پی رازہ تو انہارے پتیوں کا کھون پی رہا ہے تو انہیں کے مل گئے ہمارے سوہا گزار کے لاکھوں لوگ مروا دیئے تو اس نے وہ پریت آتما دکھیں تھی سیدھن لائے گے ان کو ہانی کرن لگے اب ان پانڈووں کا دھارمی گرو جو تھے شری کرسن جی پانڈووں کے دھارمی گرو جو تھے وہ شری کرسن جی تھے تو شری کرسن جی کے پاس یہ پانچو پانڈو گئے شری کرسن جی سے پوچھا کہ ہمارے بھائیہ کو ایسے ایسے سوپن آ رہے ہیں یہ ڈرہ رہا ہوا ہے کھانا پینہ بھی چھوٹ گیا آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہتی ہیں جیسے بولتا نہیں کسی سے یہ گم سم ہو گیا بھگوان شری کرسن جی نے کہا کہ تم نے جو ید میں پاپ کیا تھا وہ بندو گھات کیے تھے جنتہ ماری تھی وہ پاپ دکھی کر رہا ہے اب ارزن کہتو ایک دم سٹرائی کوئی دماغ میں جھٹکا سا لگ گیا کہ آج یوں کیے کہہ رہا بھگوان گیتہ کا گیان دے رہے تھے ضبطوں کہہ رہے تھے بھئی تجھے پاپ نہیں لگیں گے تو ید کر لے ارے بھی انہوں نے کہا اہترہ پاپ لگ گیا جو تم نے وقتی مارے اس کا سمادھان کیا بتایا شریف کرسن جی نے کہ ایک اسوہ میں ایک یگ کرو جس میں ادھیک سے ادھیک سادو سنت بلاؤ پوری پرچھوی کے جیو کو نوتا جو اور ایک ایسا دھرم یگ کرو جس سے اور اس کا ایک پرتیق بتایا سفل ہونے کا یگ سفل ہونے کا ایک لکشن بتایا کہ ایک